بسم اللہ الرحمن الرحیم وفاقی حکومت نے گزشتہ دنوں پشتون تحفظ مومنٹ کو کلدم کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کیا جو انصداد دیشتگردی ایکٹ کی دفعہ گیارہ کے تحت جاری کیا گیا اس قانون کے تحت جاری کیے گئے نوٹفیکیشن کے بعد تنظیم کو کسی قسم کی سرگرمی سیاسی اجتماع جلسے اور جلوس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اس نوٹفیکیشن کا واضح مطلب یہ ہے کہ متعلقہ تنظیم آئین پاکستان اور ریاست پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے اس لیے اس کی کوئی بھی سرگرمی ریاست پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے اس تناظر میں کلدم تنظیم کو ان کے اعلان کردہ اجتماع جو گیارہ سے تیرہ اکتوبر کو منقد ہونا تھا کی اجازت نہیں دی جا سکتی کیونکہ کلدم تنظیم ڈیکلیر ہو جانے کے بعد ہر قسم کے اجتماع پر پابندی آئید ہو چکی ہے گزشتہ دنوں کلدم تنظیم نے ظلخ خیبر میں ایک اجتماع کا اعلان کیا تھا اس اجتماع کے پیش نظر ظلی انتظامیہ نے دفعہ 144 کے تحت تمام سیاسی سرگرمیوں اجتماعات اور لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی آئید کر رکھی تھی ان تمام قانونی اقدامات کے باوجود آج جب کلدم تنظیم نے اس علاقے میں اجتماع کرنے کی کوشش کی تو ان کے ارکان کا پولیس کے ساتھ تصادم ہوا اس ناخشگوار واقع کی اطلاع جیسے ہی خیبر پختون خواہ کے وزیر علیہ علیہ امین گنڈا پور صاحب کو ملی وہ اس وقت صوبائی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے جنہوں نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر زلہ خیبر کے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے منتخب اراکی نے صوبائی اسمبلی کو طلب کیا ان کو ہدایات دیں کہ وہ فوری طور پر علاقے میں جا کر قبائلی آمائدین اور فرقین کے ساتھ رابطہ کریں اور اس مسئلے کا پرامن حل نکالیں ساتھی ساتھ کوکی خیل قبیلے کے رہنماؤں قبائلی مشاران ملکان اور دیگر آمائدین کو بھی اس تمام معاملے کا حل نکالنے کے لیے انگیج کیا گیا یہ اقدامات کمیشنر پشاور اور زلی انتظامیہ کی نگرانی میں اس وقت پروئے کار لائے جا رہے ہیں اور انتظامیہ کی کوشش ہے کہ امن عامہ کی صورتحال کو کنٹرول میں رکھا جائے اور حالات کو بے قابو ہونے سے بچایا جائے خیبر پختنخواہ کے وزیرعالہ انتہائی سنجیلگی کے ساتھ اس تمام معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ معاملات کو پرامن طریقے سے حل کریں اور امن عامان کی صورتحال کو کنٹرول میں لائے جائے واضح رہے کہ خیبر پختنخواہ کی سرزمین پر بسنے والے تمام لوگ چاہے وہ کسی بھی تحریک سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں ان کی حفاظت کی ذمہ داری خیبر پختنخواہ حکومت کی ہے اور ہم صوبے میں امن عامان کی صورتحال کو انتہائی سنجیلگی سے لیتے ہوئے اپنے فرائض سن انجام دے رہے ہیں وزیرعالہ علی امین گنڈاپور صاحب کی کوشش ہے کہ اس معاملے کو باتچیت کے ذریعے حل کیا جائے انہوں نے تمام فرقین کو مدعو کیا ہے کہ وزیرعالہ کی سرکردگی میں اپنے تمام مسائل کو پشتون روایات کے مطابق جرگے کے پلیٹ فارم سے حل کریں امید کرتے ہیں کہ تمام فرقین وزیرعالہ کی درخواست پر لبیک کہیں گے اور بجائے احتجاج کے مسئلے کو پرمن طریقے سے جرگے کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں گے اس سلسلے میں تمام فرقین کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ خیبر پختنخواہ کے وزیرعالہ کی دعوت پر جرگے میں شرکت کریں اور افہام و تفہیم کے ذریعے پشتون روایات کے مطابق ان مسائل کو حل کرنے کے لیے لاحے عمل اختیار کریں